ادھاکارہ سدھاکارہ مارنک شو کی میزبان نیدہ یاسر نے اپنے چہرے کی سرجری کرا لی گوڈ مارنک پاکستان کی میزبان نیدہ یاسر رمضان و مبارک میں نیجی چینل سے شانے سہور نامی ایک پروگرام کر رہی ہیں حال ہی میں نیدہ یاسر کی پروگرام کر سیٹ سے تصاویر وائر ایڈ ہو رہی ہیں جن میں نیدہ یاسر نے سندھی اور بلوچی پرنٹ والے نہائیت خوبصورت دباس پہنے ہوئے ہیں لیکن سب سے دلچسپ چیز ان کے ماتھے پر موجود جیولری ہے یہ ماتھا پٹی بلکل کسی طرح لگ رہی ہے جیسی ترک ڈرامے میں حلیمہ سلطان نے پہنی تھی تاہم سوشل میڈیا سارفین کو نیدہ یاسر اس حلیے میں کچھ زیادہ پسند نہیں آئی بعض سوشل میڈیا سارفین نے انہیں ماتھا پٹی کی وجہ سے چائنہ کی حلیمہ سلطان کہا ہے جبکہ زیادہ تر لوگ ان کے چہرے پر کی گئی سرجری کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک سارف نے لکھا ہے ماتھا پٹی یا ماتھے کی جیولری تو ٹھیک ہے لیکن نیدہ یاسر کا چہرہ اتنا سوجا ہوا کیوں ہے اسی طرح ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا ہے کہ سرجری اور گوٹیکس سے نے اچھے بلے انسان کی شکل ہی بگاڑ دی ایک اور سوشل میڈیا پر سارف نے نیدہ یاسر کے چہرے پر کروائے گئی پلاسو سرجری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن وہ مائیکل جیکسن بن جائیں گی اور ایک سارفین نے تو حد کر دی انہوں نے نیدہ یاسر کی سرجری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیدہ یاسر نے اب اپنے چہرے کی سرجری اور گوٹیکس آف لرز سے ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے انڈیا یعنی بولی ورڈ کی ادھکرا راکھی ساونت اب نیدہ یاسر ہی بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ سرجری بوٹیکس اور فیلرز کیوں کروائے ہیں کیا انہیں لوگ پسند نہیں کرتے تھے یا ان کی ریٹنگ کم ہوگی پیکے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب یقیناً کمیٹس ورکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی